دیکھو سارا ہم پھینک رہا ہے اس وقت اس کو کیا کریں گے ایڈمیسٹریشن اس پہ پورا توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم نے یہ سیبی پھینک دیا کہ اگر یہ باہر منڈی میں لے جائیں گے اس کو بیس روپے کیجی نہیں آتا اگر آپ بولتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ آنگ ہے سیب کے وقت کیوں نہیں یہ اٹوٹ آنگ ہے اگر کم سے کم اس وقت ساٹھ روپے کلو ہونا چاہیے کم سے کم ہم کہتے ہیں مگر یہ اس میں تیس روپے بھی اس وقت ریٹ نہیں ہے سر ہم یہ سیب پھینکیں گے اتاریں گے نہیں پھینکیں گے آپ دیکھو کھرچہ کیا ہے اس وقت گروور زہر کھانے پر تیار ہے البتہ جو یہ ایران سے مال لاتا ہے ہم اس سے تباہ برباد ہو گیا یہاں کے جو بی جی پی والے ہیں وہ کہاں پر بات کرتے ہیں یہ سیب کی موسیقی مجھے ساتھ ساتھ میں لاغ کرتا ہی میں مجھے ساتھ میں دعوی جو میں شون رسکوں میں باپا بجمال بجمال نمو کو بجمال 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 بکو ساہرہ پکناو اگر یہ مارکٹ نہیں ہی ساتھ دیا تو ہمیں خدشہ ہے لوگ باغات کٹیں گے ان حالات میں ابھی ہمارا پیک سیزن شنی ہو رہا اکتوبر کا بہت زبردست سمانہ پیک سیزن زبردست اگر یہی حالات لیں تو باقی گروہ بھی شاید یہ ایسا ہی کریں گے اگر اس سال ایک سو بیس لوگ پیٹی مل رہے شاید لگتا ہے اگلے سال دو سو بھی ہو جائے گی اس کا ایک خاص وجہ ہے کہ گورنمنٹ وینر فیکٹری اس کو اجازہ دیا پلائے بورڈ وادانے کے لیے یہاں کے لکٹ استعمال کرنے کے پانچ سال کے لیے تو لیٹل اس وجہ سے ڈبل ہو گئی اگر حٹیکلچر انڈسٹری بت گئے تو سب جو یہاں کی کانمی کھاتا با تو ہر پانچک ہل کنی میاں سarde میکس کردے ہیں اور بھیج دیتے ہیں تب اس کو نہ وہ ریٹ ملتی ہے نہ وہ یہ ریٹ ملتی ہے ہمارے بھی سیپ کی گاڑی ہے ہمارا پانچوہ دن ہے جو لین کی گاڑی ہوتی ہے وہ وہاں ہی رہتی ہے جو آوٹ سائٹ پر گاڑی آتی ہے رات کو وہی جاتی ہے اوپر کوئی پیسہ دیکھے جاتا ہے کوئی ہمارے رسول سے جاتا ہے میں تو وہاں ہی ساڑ رہا ہوں پانچ ان سے جہاں پر ہوں جو ہمارا ایک ہائیوے ہے نشلا ہائیوے اس پر ہمیں بار بار ان کو روکا جا رہا ہے ہماری گارڈیوں کو بار بار روکا جا رہا ہے اگر یہ سسٹم ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے ایک دن وہاں سے ایک دن یہاں سے تو جس دن یہاں سے جانا ہوں تو ہمیں صرف دو یا تین یا چار گھنٹیں مل جاتے ہیں باقی کہتے ہیں جام لگیا آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کے قارن ہمارا جو ابھی پیک سیزن ہے پانچ میں چھے چھے دن ہماری گارڈیاں روک جاتے ہیں پھر کاجی گارڈ میں جب ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو جو ہمارا مال وہاں گارڈی میں رہ جاتا ہے وہ بائیل ہو کر پھر پہنچ بائیر ہو کر پھر منڈی میں جب پہنچ جاتا تو وہاں اس کے ریٹس بھی نہیں مل پاتے ہیں ہمارے فروٹ گارڈوں کو خسارے میں ہے نیشنل ہائیوی کے وجہ سے اور خسارے میں آ جائیں گے موسیقی